پیخور کے دا پاکستان اسٹینڈرز اینڈ کوالیٹی کنٹرول آتھارٹی اور دا پیخور پوہنٹون ترمینزا ایو لوزنامہ وشوہ دا کم بنیادی مقصد چیپ تلبیل مانوکے دا خوراکس کھاک او نور سیزنو مایار او کوالیٹی پاک لپوہا پیدا کول دی پدی لوزنامہ دا پیخور پوہنٹون وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عاصف خان اور پاکستان اسٹینڈرز اینڈ کوالیٹی کنٹرول آتھارٹی ڈائریکٹر جنرل انجینئر محمد خالید صدیق لاسلی کنہ اکڑا ہمارا دارہ ہے بنیادی طور پر اس کے دو کام ہیں ایک سٹینڈرز بنانا اور اس کے بعد اس میں سے وہ سٹینڈرز اور وہ پروڈکٹ سیلیکٹ کرنا جو کہ ہر حال میں ان کی کوالیٹی ٹیسٹنگ جو ہے وہ لازمی قرار دی جائے اس وقت ہم نے تقریباً بائیس ہزار تین سو پچانوے سٹینڈرز پاکستان کے بنائے ہیں لیکن ایک سو نو آئیٹمز ایسے ہیں جن کو ہم منڈیٹری لسٹ میں شامل کیا ہے یا جن کو ہم ٹیکنیکل ریگولیشن کہتے ہیں ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا اس میں پشاوری یونیورسٹی کی شمولیت سے یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ہماری بنیادی مقصد جو ایسے آج اس ایکسیبیشن کا مقصد ہے وہ ہے تو ہمارے پاس جہاں پہ پندرہ سولہ زار سٹوڈنٹس ہیں جو کی یہاں پہ آ جائیں گے اور ان پرادیکٹس کو دیکھیں گے اور ان کو پتا چلے گا کی ہر پرادیکٹ جو ہے وہ کوالیٹی کنٹرول نہیں ہوتا بعدی مقا مختلف و سٹالز ہم لگی دلیو کم چید پیخور پوہن تونز دکون کو در خواق او وسطایل او ویویل تید دی قسمہ پروگرامو سرا حاقی دا مایاری او غیر مایاری سیزونو دا فائدو او زیان خبر شید تکنیř لوگرامو سVia دلتچی را ما ڈیفرینٹ ڈیفرینت ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ سٹینڈڈس junمی پوهندون که دلگی دلی نمائش پا مقا دسوالون و جوابون و پروگرام هم تر سرشو چپکی گردونوالو دپختون و پسحی جواب ورکولو یوش میر اینامون هم تر لاسکلا در پروگرام اخیره که نمائش که برخاخستون کو کسانو تا کنٹرولر امتحانات فضلی حادی شیلز هم ورکلا پاکستان استرینڈرز ان کوالیٹی کنٹرول اتاریتی دی سیزون دا مایار کرا کتنه او تصدیق خاغا سرکاری اداره دا کومچ پخپلو لیوارشو که دی سیزونو پا جدید سانسیخ انداز سرا کتنه کوی کمرمین سردارلی یوسفزی سرا اولحان بجوڑه خیب نیوز پیخور